بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہماری پیشکوئی کے این مطابق گزشتہ روز سے لے کر اب تک ملک کے بیشت علاقوں میں گرد چمک تیز ہواوں اور آنڈھیوں کے ساتھ بارش کا سسلا وقفے وقفے سے جاری ہے اور بعض علاقوں میں یوالہ باری بھی دیکھنے کو ملی ہے اور بعض علاقوں میں شدید بارشوں سے نظام زندگی درم برم اچھکی ہے مزید اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبہ سندھ سمیت ملک بر کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا کہاں کہاں گرد چمک تیز ہواوں اور آنڈھیوں کے ساتھ بارش کی امکانات ہوں گے اور اس دوران صوبہ سندھ کے کون کون سے علاقوں میں بارشوں کی توقع ہے سندھ سمیت ملک بر کے موسم کی تازہ ترین اہم ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تاترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ موسم کے حوالے سے لمحان با لمحان با خبر رہنے کے لیے ہماری چینل ویدر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مادلز کی تازہ ترین ریپورٹ اور ہماری پیشکوئی کے مطابق آنے والے چوبیس گھنٹو کے دوران سنس میت صبح پنجاب خبر پختون خان کشمیر گلگل باتستان اور بلچستان کے زیتے لاکوں میں بارش کے امکان موجود ہیں بارش کی مقدار حسلہ دار بارشوں کے واضح امکان بن سکتے ہیں بارشوں کا یہ سسلہ کل یعنی پندرہ جون تک وقفے وقفے سے ملک کے بیشتہ لاکوں پارا سرانداز ہوتا رہے گا اس دوران صوبہ سندھ کے بھی کافی زیادہ علاقوں میں بارش کے امکان بن سکتے ہیں جن میں خاص طور پر نشہرہ فروض دادو وائی پاندی لارکانہ کنڈیارو کندکوٹ جیکباباد سکھر گوٹکی کشمور پنواکل دھرکی اچڑو تھر اور آس پاس کے علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ کہیں الکی سے درمیانی اور کہیں کہیں درمیانی سے تیز بارش کے امکان بن سکتے ہیں اور بعض علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ ساتھ شدید گرہ چمک بھی ہو سکتی ہیں اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں اس دوران صوبہ سندھ کے باقی علاقوں کا موسم خوشک اور ہلکا گرم رہے گا ساتھ ہی ساتھ سمندری ہوائیں بھی بہار رہیں گی جن میں کراچی اور ہیدراباد کے بھی تمام علاقے شامل ہیں مزید موسم کے حوالے سے بارشوں کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے یاد رہے ناظرین کے ہم سرے تمام پیرامیٹرز کو دیکھ کر بارشوں کے امکان بتاتے ہیں باقی بارش کا ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ پاک کے حکم پر موقوف ہے مزید اپ ڈیٹس کا سسلہ جاری رہے گا تب تک کے لئے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو